اور ماشاءاللہ مجھے ریزلٹ ملے ہیں تو پھر آپ کو یہ الحمدلوبتہ ہے حماد بھائی آپ مجھ سے کتنا ونڈا مانگ رہے تھے شروع میں میں آدھا کلو کلو ٹھیک ہے پر آپ کے پیسہ کلو لیں آپ کا ونڈا کھائیں گے نہ کھائیں گے پھر باز کرنا اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بولا تھا کہ اگر ونڈا نہ آپ کے جنور کھائیں تو آپ مجھے واپس کر کے اپنی پیمٹ لے سکتے یہ بات میں نے بولی تھی کہ نہیں بولی تھی اور ونڈا اس لیے میں ایک کلو دو کلو نہیں دے رہا تھا کہ حماد بھائی ایک سے دو کلو میں کیا ریزلٹ ملنا ہے یہی بات اگر آپ کی دوبارہ کر رہے ہو تو یقین جانو کہ یہی چیز جو اسی آپ نے کہی ہے اور آپ کو جب اللہ علیہ وسلم بولا یار کو ونڈا لے کے ہم مجھے ریزلٹ اچھا ہے آپ نے کہا یار دوبارہ موقع دیں گے میں نے کہا بھی نہیں مجھے پراپر ریزلٹ لے لنے دیں پھر انشاءاللہ اور صدام بھائی یہ تقریباً پر منت 10 سے 12 کے جی ویڈ بڑھا رہا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کے حال چلیں سب خیروفیت کے ساتھ ہیں میں ہوں آگا صدام بھاسورا میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کچھنا والا بکرا منڈی یہ دیکھیں جی دوستو جانوال کے اندر کتنی رغبت ہے اور ماشاءاللہ کتنے شوک سے اور کتنے لگن سے یہ بھائی رہا ہے تو آج میں ایک اور شکینی کے پاس مجھوڑ ہوں ماشاءاللہ ان کے پاس تین جانوالہ قربانی کے ان کی ویڈیو کیپچر کر کے دیکھتا ہوں ویڈیو گھنڈ تاکہ ضرور دیکھئے گا چینل دوستو آپ نے لائک شیپ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا یہ دیکھئے دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے بندے کے کمالات ہیں باقی یہ بائی سے بھی ملواتے ہیں ان کے جانوالوں کا پراپر شوک بھی کرواتے ہیں ویڈیو گھنڈ تاکہ ضرور دیکھئے گا چینل کو لائک شو اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے دوستو اب آپ کو پیارے بائی سے ملواتے ہیں ماشاءاللہ یہ انہوں نے چھتے اوپر شوک کیا ہوئے یہ ماشاءاللہ کلونی میں رہتے ہیں اور کلونی میں جانوار رکھنا آپ کو پتا ہے کہ دوستو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی شوک رکھا ہوگا اپنی چھتے میں کیونکہ شوک دوستو کسی بھی چیز کا مختاج نہیں ہوتا بندے کے اندر شوک ہو اور پوری کروانے والی اللہ تعالی کی ذات ہوتی ہے اسی طرح دوستو شوک کو بڑھائیں جتنا ہو سکے تو باقی پورا اللہ تعالی کی ذات کرواتی ہے کوئی بندہ کسی کا شوک نہیں پورا کروا سکتا چلیں آج بھائی سے ملواتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا اپنے اس میں گرامی بتائیے ہماد ہماد بھائی کس جگہ پہ ہم اس وقت موجود پپلز کلونی پہ آج ہم دوستو پپلز کلونی ہماد بھائی کے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ ان کے جانور دکھاتے ہیں ان سے انفرومیٹیو جتنے ہو سکتے ہیں سوال پوچھتے ہیں اور جانور کے مطلق پوری گائل لین لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذریعے ہماد بھائی کے ذریعے اور بھی دوستوں کی رہنمائی ہو سکے اچھا ہماد بھائی آپ ذرا یہ ہمارے دوستوں کو بتائیے کتنے عرصے سے آپ شوک کر رہے ہیں ہم پانچ سے چھ ماہ ہو گئے ہیں پانچ سے چھ ماہ ہو گئے ہیں تو شوک پیدا ہونے کے آپ کی وجہ کوئی خاصی ہے کس طرح آپ شوک پر منتقل ہو رہے ہیں ہم بھائی شوک تو پھر آپ کو پتا کربانی کا سب کو ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ میں ویڈیو شیڈیو تو بڑی دیر سے دیکھتا آ رہا تھا اچھا اچھا پھر احمد کر لیے لانے حمد دیئے چلیں اللہ پاک آپ کو اور مزید حمد و طاقہ دے یہ دیکھیں جی دوستو یہ ویڈیو کے ارزلٹس ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم آدھ بھائی پانچ چھ ماہ سے شوک کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کے بڑی خوشی ہے دوستو اور کہ آج ہماری ویڈیو دیکھیں کہ یہ پیارے بھائی شوک کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا ہم آدھ بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جنور آپ کا مو سے کیا ہے یہ مو سے دوندہ ہو چکا ہے دوندہ ہو چکا ہے چھیک ہے اس کے داندھے ایک دفعہ دکھا دیجئے گا یہ لے جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوندہ ہے آگے سے سینہ دیکھیں تانگیٹوں کے جنور کی دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا جنور ہے اچھا ہم آدھ بھائی یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے چھ ماہ ہو گیا ہے کہ آپ نے پرچیز کیا تھا اب اس کا لائی ویڈ کتنا تھا لائی ویڈ اس کا تکیبن 45 کلو ہوگا 40 کلو تھا اور ہم آدھ بھائی اب اس کا لائی ویڈ کتنا ہے 85-90 ہوگا ویڈ کیا نہیں لیکن الحمدلہ 85-90 ویڈ اس کا لازمی ہوگا یہ دوستو بھائی آپ نے بات بھی سن لی ہے ماشاءاللہ اچھا ہم آدھ بھائی آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ جنوروں کو آپ صبح کیا ڈائیٹ دے رہے ہیں شام کو کیا ڈائیٹ دے رہے ہیں اس کے مطلق تھوڑا سا ہمارے دوستو سے شیئر کریں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں صدام بھی پہلے تو سب اچارہ دیتا تھا ان کو میں ٹھیک ہے لیکن سب اچارہ بلکل بند کر دی ہے اچھا تو گند بہتا اس کا لانے جانے کی بڑی کیجل بھی ٹھیک ہے اب اس کو ٹوٹلی میں آگا صدام کا اولہ دے رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے میں جنوری بڑا مطمئن ہوں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں گا میں اس ٹیم شاپ سے نگل کی آئے ہوں صرف آپ کے لئے جی میرے بانی شکریہ اب وہ کبھی بھی آپ نے آمنا نہیں دیتا اپنے جانوروں کی کیوں وہ نظروں کی وجہ سے جی جی نظر بھراک کیا ہے جی بلکل اسی طرح نبی پہ گمبرہ کو لگ چکی ہے بے شک بے شک صرف میں نے ویڈیو اس لیے یہ ہے کہ میں نے آپ نے وٹس اپ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو کے لئے نا میں بندے کے لئے آپ کو بے شمار میں ایسی کیے تھے مجھے ونڈا چیک کروائیں چیک کروائیں جی بلکل اسی طرح اور میں اسی اندلہار میں تھا کہ مجھے پتا لگے کہ آپ کے ونڈا کیا ہے بلکل ہے لیکن جس طرح لوگوں نے آن لین کے اندر لوگوں کا بیڑا گھر کر دی ہے کر دی ہے بلکل اور اتماز خراب کر دی ہے بلکل ہے اس کے لئے میں نے آپ کو ویڈیو بنانے کی اجازت دی ہے جی جی اور ماشاءاللہ مجھے ریزرٹ ملے تو پھر آپ کو یہ الحمدلہ پتا ہے حماد بھائی آپ اس سے کتنا ونڈا مہاگ رہے تھے شروع میں میں آدھا کلو کلو ٹھیک ہے پر آپ کے مجھے بات نہیں بھائی جی آپ کلو لیں آپ کا ونڈا کھائیں گے نہ کھائیں گے پھر بات کر رہا اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بولا تھا کہ اگر ونڈا نہ آپ کے جنور کھائیں تو آپ مجھے واپس کر کے اپنی پیمٹ لے سکتے یہ بات میں نے بولی تھی اور ونڈا اس لیے میں ایک کلو دو کلو نہیں دے رہا تھا کہ حماد بھائی ایک سے دو کلو میں کیا ریزرٹ ملنا ہے یہی بات اگر آپ کی دوبارہ کر رہا ہوں تو یقین جاناو کہ یہی چیز جو آپ نے کہی ہے اور آپ کو جہاں لازم نے بولا اور صدام بھائی یہ تقریباً پر منت 10 سے 12 کے جی ویٹ بڑھارا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دوستو یہ حماد بھائی ہے یہ پکڑنا بڑا مشکل یہ میرے آدمی آتا ہے اور یہ بڑا پیار والا جانور ہے تو جینا پیار کریں کہ یہ انشاءاللہ آدمی رہے گا کہیں نہیں جائے گا یہ دیکھیں بڑا مزہ ہے حماد بھائی آپ کی گفتگو سنکے حماد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آئے ہوں آپ نے بولا کہ میں نے سبت چاہ رہا بلکل ختم کر لی سردیوں کے جو آپ مجھے بات بتا رہے تھے کہ کیا حالت تھی کیا تھی وہ ہمارے دوستوں سے شیئر کریں یہ سمجھ لے کہ میں جب چھوہ پر جاتا تھا میں نے دو سے دھائی بجے دو شاپ پر جاتا تھا بلکہ دکان پر کسمر ہوتا تھا میں گار ہوتا تھا اور یقین جانے پسکر جانور لے کے ہوں شوک کیا ماشادہ صبح ساڑھے داس بجے اٹھنا میں نے گیارہ مجھے اٹھنا اور سب سے پہلے میں نے اندرہ کو دکھائیے جگہ جانور پر ان کو بانتا ہوں پیٹیوں کے ساتھ جگہ تین جانور میں وہاں پر بانتا تھا ان کو باہر نکال کے وہاں پر میں سارا سمجھ لے کے آپ ان کو ساف کرنا پھر ان کو سارا میں نے ان کو دھونا جب آپ کو سرب ڈال کے دھونا پہلے مینگنی اٹھاؤ ریگولر وہاں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں فٹ ہو گیا ہوں ان کے پیچھے آنے اور میرے باہر کے سارے شوک ختم ہو گیا دو اسم اٹھنا بیٹھنا یہ وہ سب چیزیں صحیح ہو گیا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے معاملات جتنے بھی آپ کرتے رہے ہیں شوک سے اور سبر چارے کے نقصان نات آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہیں نقصان یہی ہے کہ روز گاند بہت پشاپ کا پشاپ کا اور جب سے ہی آپ بھنڈا دے رہے ہیں تب آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے صبح آپ کتنی فارمنگ کر رہے ہیں ٹائم اپنے جانوروں کو کتنا صبح کے ٹائم آپ دے رہے ہیں شام کو کتنا دے رہے ہیں اس کے مطلب بتائیے گا پھر آپ کے باقی جانوروں سبہ دکریبن پناہ سے بیس میں آدھا کے انڈا کوئی رمضہ آنا آج کا ٹائم بیسی شورٹ ہوتا ہے بلکل اوورال ویسے بھی آدھا کے انڈا بڑا ہوتا تھا میں کوشی کرتا ہوں کھانا ان کو دانا ڈال کے ان کے پاس راتا تھا پانشانی بدل کے یہ سارا کر کے پھر منٹ چلے جانا پھر رات کو آنا صبح اور شام دو بس فارمنگ آپ کی کتنی آسان ہوئی ہے ہمارے ونڈے سے بتائیے گا لیکن ٹائم کو پھر بھی دینا چاہیے سر دیکھیں کوئی بھی چیز ہے ٹائم کے بغیر سر جی پوری سلام سے آپ ایسے نہیں گزریں گے اللہ کے کم سے گزاریں گے اللہ پا خیر کہ ہمارے لئے دعا کر دیجئے گا دیکھیں اسی طرح ہی برپور اپنے کام کے اوپر فوکس کریں آمین ہمارے ذریعے اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی ہمارے بھائی میں گیارہ سالوں مجھے شوق کرتے ہوئے اور گیارہ سالوں میں ہمارے بھائی میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں اور بڑے ہی نقصانات کروائی ہیں جو نیم حکیم ان کی وجہ سے سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا ہے کہ نیم حکیم سے آپ نے بچنا ہے بلکل آپ حکیم ٹھیک ہو نیم حکیم سے بچنا ہے جب نیم حکیم سے بچیں گے تو آپ کے جانور بلکل ٹھیک رہیں گے دوستو میں نے اپنی لائیو میں کافی دفعہ ویڈیو بھی میں نے یہ شیئر کی اور بتایا بھی ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس گھر میں پچاس کیا پچیس روپے والا جانور نہیں مرگی بھی نہیں ہوتی اور اچھے اچھے شکینیوں کو جا کے مشروع دیتا ہے یہ انجیکشن لگا لیں سلام بھائی اس کو الحمدللہ اس طرح اگر یہ اپنی موج میں اس کا بھی ہمارے دوستو کو شوک کروائیں یہ دوستو دوندہ ہے مادبہ ایک جانور اور یہ کھیر ہے اور یہ دوستو کلونی میں ماشاءاللہ شوک کر رہے ہیں کیونکہ اس کلونی میں اجازت نہیں ہے جانور رکھنے کی لیکن پھر بھی انہوں نے شوک کیلئے جانور رکھے ہوئے ہیں جس طرح پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا کہ دوستو شوک کسی چیز کا مختاج نہیں ہوتا بس آپ کرنے والے بنے اللہ دلہ کی ذات انشاءاللہ دلہ سانیاں بیدا کر دیتی ہے مادبہ ادھر لے کے اس کو بھی ذرا دکھائیں ماشاءاللہ یہ جانور دوستو آپ دیکھیں اس کی ہائٹ لیند آپ ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کا اندازہ ہو جائے گا اچھا مادبہ اس کے متعلق ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ موسے کیا ہے اور اب اس کا لائی ویٹ کتنا ہے اور کب آپ نے یہ خریدا تھا سلام یہ بھی تقریبا لائی ویٹ میں بات کرو اس تقریبا 60 سے 65 ہے کنفرم ہے اتنا ہے اس سے زیادہ ہوگا کام زیادہ کا فرق نہیں لیکن لاکھا شکر ہے نہیں ہے اندازہ مجھے تو پتا چل رہا رہے ہیں اتنا بزن ہے دوسرا یہ ہے دیکھیں دوستو بڑا ہی پیارا شوک ہے اور یہ درکھے یہ ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں تو آپ کا نام کیا ہے فاہد یہ فاہد بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ دونوں مل کے شوک کرتے ہیں باقی یہ دیکھیں دوستو یہ شوک بھرکتیں ہیں کہ یہ نبی پیغمبری دونوں بھائی مل کے شوک کر رہے ہیں اور بوری سوسائٹی اور بورے لوگوں سے بچے ہو گیا کیا مات بھائی کیا کہنا چاہیں کہ دو گھنے دوستو میں بیڑے گھا رہا تھے جی 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 فکر ہوتی ہے اچھا بھائی کیا کہنا چاہیں کہ فارمی کے مطلق کہ اب آپ کا شوک کیسا ہو رہا کیونکہ یوٹیوب والے دکھاتے بڑا کچھ ہیں کہ اس طرح فارمی ہوگی فارمی یہ ہوگی لیکن یہ کہ جب بندہ کرے تو پھر ہی پھر چلتا ہے دیکھ میں پہلے بڑا مشکل لگ رہا تھا اچھا لیکن اب جب سے وہ بندہ اپنے سمال گھتے ہیں اچھا اس سے ہمیں تینشن بڑا سکون ہوگیا سکون ہوگیا ایک ڈائیٹ جو ان سے ان کو ملی رہی ہے جن کے ڈائیٹ سیٹ کیلکی پاوڈر روٹین پورا ہو رہا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دوستو یہ جانوروں کی مستی دیکھیں یہ بھی انہوں نے ایک رکھا ہوگا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ شوق کرتے ہیں بھائی اللہ اللہ کی ماشاءاللہ اس کے بال کے انہوں نے جنہ بیلا اتروائی اس کو میں نے اگلیت پہ لے کر جانا بھی چانت ہے کہ اس کو اگلیت پہ کرتے ہوں انہوں نے پر نا اگلیت پہ اچھا جی ٹھیک ہوگیا باقی انشاءاللہ یہ بھی دوستو جانور اچھا بہت اچھا بھی چھوٹا سا بچہ ہے اس کی عمر میکسیما میکسیما چار سے پانچ ماہ کے درمیان اٹھانگے دیکھیں مضبوط باقی ویسے بھی جانور اچھا اور ماشاءاللہ ہیلتھی بھی پیار اچھا ماد بہی یہ خوراگ میں سب سے اچھا خوراگ کتنا بندہ کھا رہی یہ دل کلو کھا لے بہت 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 بتائیے گا یہ جو آپ کا بڑا جانور پانی کلو کلو سے زیادہ ہی بڑھا 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 پانی بڑھا دوستو دیکھیں سب چراب نے ختم کر دی زندگی سے ختم کر دی سب بڑھا رکھائے ختم کر دی اللہ خیار رکھے بڑی صورت ہوگی یقین کرو کہ دنیا میں آگئے آگئے اللہ پر خیار دیکھیں دوستو یہ سب کرنا چاہیے اور اگر اللہ پاک نے ہمیں طاقت دی چاہے وہ بڑھا کی صورت میں چاہے ویسے تو اللہ نے ہمیں چیزوں سے نواز ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے تو باقی دوستو آج کی ویڈیو تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کی ہے اور یہ ونڈا دکھا دیتے ہیں یہ بھائی 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 کھا لی ہے تو یہ دیکھیں جرہ کتنا جگڑتے ہیں تو باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو دوستو نے اینڈ تک دیکھنا ہے چینلو کو بھائی انشاءاللہ اللہ جی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک نیٹ اپر کے ساتھ آگا صدام عباس کو اپنی دعاوں میں نیک تمنوں میں یاد رکھنا ہے تو انشاءاللہ نئے شکینی کی ساتھ نیٹ اپر کے ساتھ ملتے ہیں اسلام اللہ حافظ